دوستو میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میت بہت مشکل سبجکٹ ہے لیکن میرے خیال میں میت اتنا مشکل نہیں ہے جتنے لوگ کہتے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو میت اتنا آسان لگے گا کہ آپ انشاءاللہ میت کو ایزی لیں گے اور میت کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے تو آج کا مارا ٹاپک ہے کہ وٹ اس میٹرکس وٹ اس میٹرکس وٹ اس میٹرکس کے میٹرکس کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ میٹرکس کس نے انٹروڈیوزٹ کیا تھا اور کب انٹروڈیوزٹ کیا تھا یہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا the term matrix was fast introduced by the mathematician arthur kelly in 1860 maddox کو کس نے انٹروڈیوزٹ کیا تھا firstly کس نے انٹروڈیوزٹ کیا تھا arthur kelly نے اس کو 1860 اس بھی میں developed کیا تھا introduced کیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ matrix کیا ہوتا ہے تو اس کی definition پہ آتے ہیں a matrix a matrix is a rectangular array array mean arrangements of real numbers enclosed in brackets in square brackets دوستو matrix کیا ہوتا ہے matrix ہمارے پاس rectangular array ہوتی ہے array of real numbers enclosed in square brackets in square brackets کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے rectangular array ہوتی ہے rectangular shape ہوتی ہے matrix کی example مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ اس قسم کا matrix اس قسم کا ہوتا ہے اور square bracket کے اندر یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر real numbers enclosed ہوتے ہیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے square bracket square bracket کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہاں پر real number ہوتے ہیں فرس کریں five ہو گیا six ہو گیا zero one ہو گیا تو اس کو ہم matrix کہتے ہیں اور یہ کونسی shape ہے ہمارے پاس rectangular shape ہے ایسے elements کو دیکھیں یہ یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس دوسری چیز آتی ہے کہ element کیا ہوتے ہیں matrix میں ہمارے پاس elements elements کیا ہوتا ہے each number in a matrix is called an element or entry of entry of matrix element کیا ہوتا ہے each number in a matrix matrix کے اندر جو number ہوتا ہے is called an element or entry of matrix اس کو ہم کیا کہتے ہیں element element یا entry of matrix کہتے ہیں جیسے اوپر ہمارے پاس example ہے اس میں دیکھیں five یہ element ہے six بھی element ہے zero بھی element ہے one بھی element ہے مطلب matrix کے اندر جو real numbers لکھے ہوتے ہیں اس کو element of matrix کہتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز rows and columns rows اور columns کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں rows جو ہے ہمارے پاس the rows of a matrix runs horizontally rows کیا ہوتی ہمارے پاس rows the rows runs horizontally ہاریزنٹل 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 ہاریزنٹلی جو element لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم rows of a matrix کہتے ہیں ایک سمپل ہمارے پاس یہ ہے یہ ہمارے پاس کوئی matrix ہے فرض کرو اس میں five zero one two کوئی element ہے اس میں horizontally جو element ہے اس کو rows کہتے ہیں دیکھیں یہ horizontally elements ہیں یہ اور یہ بھی horizontally elements ہیں تو اس matrix کے اندر یہ اور یہ کیا ہیں ہمارے پاس rows ہیں اس کے بعد دوسری چیز ہے ہمارے پاس columns کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں column کیا ہوتا ہے ہمارے پاس the column runs columns columns جو ہوتا ہے ہمارے پاس vertically جو element ہوتے ہیں vertically جو element لکھے ہوئے ہوتے ہیں رکن لکھے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں column کہتے ہیں example ہمارے پاس فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس matrix ہے جس کے اندر یہ کوئی element ہے 15 ہو گیا 5 ہو گیا 0 ہو گیا 10 ہو گیا اب اس میں vertically element لکھے ہوئے ہیں یہ vertically لکھے ہوئے ہیں اور یہ vertically ہیں تو اس matrix کے اندر column ہمارے پاس یہ اور یہ کیا ہے 1 and 2 یہ دو columns ہیں اور rows کتنی ہیں یہ ہمارے پاس rows 1 اور یہ بھی row ہے 1 اور 1 2 مطلب اس matrix میں 2 rows اور 2 columns ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں matrix کی اور چیز کے لئے matrix کے order of matrix order of matrix کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں order of matrix order of matrix اور اس کے ہم دوسرا نام بھی ہے order of matrix یا dimension of matrix بھی اس کو کہتے ہیں order یا dimension بھی اس کو بولتے ہیں dimension کیا ہوتی ہے ہمارے پاس یا order کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں ہمارے ہیں read m by n اس کو read ایسے کرتے ہیں مطلب ہمارے پاس order of a matrix یا ہمارے پاس dimension of a matrix کیا ہوتی ہے فرض کنے کہ a matrix with m rows and n columns has order m cross n فرض کنے کہ ہمارے پاس کوئی matrix ہے جس میں m number of rows ہے مطلب m کی تعداد میں rows ہیں اور n number of columns ہے مطلب n number of columns ہے کچھ columns ہیں دو columns ہیں چار ہیں یہ ہمارے پاس columns ہیں تو اس کا order ہمارے پاس m cross n ہوگا تو اس کی example دیکھتے ہیں کہ order ہم کیسے find کرتے ہیں اور اس کو read کیسے کرتے ہیں m cross n کو read m by n پڑھتے ہیں example ہمارے پاس فرض کرو کہ ہمارے پاس کوئی matrix ہے b matrix ہے اور اس میں ہمارے پاس یہ کوئی element ہے one five zero two تو اس میں m rows and n columns m rows ہوں کسی matrix میں اور n columns ہو تو اس کا order کیا ہوگا ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک row یہ ہمارے پاس دوسری row one two اور یہ ہمارے پاس ایک column اور یہ ہمارے پاس دوسرا column تو اس میں کیا ہے ہمارے پاس ہم نے order کے لئے پڑھا ہے کہ m cross n m کا مطلب کیا ہے m کا مطلب ہمارے پاس ہے کہ number of rows in a matrix number of rows number of rows اور n مطلب number of columns آپ دیکھیں اس میں ہمارے پاس کتنی rows ہیں اس میں ہمارے پاس اس کا order کیا ہوگا ہمارے پاس order is equal to اس میں کتنی rows ہیں two rows ہیں اور cross کتنے columns ہیں two تو اس کا order کیا ہوا two cross two اور ایک بات آپ نوٹ کر لیں دوستو کہ یہ جو ہے ہمارے پاس m cross n ہے m cross n اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ number of rows اور number of columns multiply ہو رہے ہیں نہیں یہ مطلب بلکل نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کتنی rows ہیں اور کتنے columns ہیں تو یہ بات آپ نے دماغ میں رکھنی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کر دیں کہ number of rows اور columns کو multiply کر دیں اور کہیں کہ یہ ہمارے پاس order ہے ایسے order یہ نہیں ہوتا اور order ہم دوسرے method سے بھی دوسرے طریقے سے دوسرے طریقے سے بھی زیر کرتے ہیں ایک تو ہمارے پاس ہے کہ m cross n ایک یہ طریقہ ہے یہ ہم نے پڑا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ m اور by n یہ method بھی ہے تو جو آپ کو اچھا لگے وہ ہی آپ اس پہ apply کریں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اور آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو ایسی ہی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی اور انشاءاللہ یہ subject آپ کو بہت ہی آسان لگے گا اللہ حافظ دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ